بسم اللہ الرحمن الرحیم پھیارے بہین بہین بہائی اسلام علیکم امید کتھوں کہ اللہ کے قبل کرم اور احمد سے آپ صرف ٹھیک تھاک ہوں گے اور ہر آپ کی دون سے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ کے ساتھ چکن ٹھیک schneکن چاہور بنانے کی ریسٹری شارڈ وہ ہے میں نے ایک میڈیوم سائز کا ان acute لے کے تو اس میں دو سرونگ ٹیبل سکون کوئل ڈال کے تو یہاں میں نے براون ہونے کے لیے رکھ لیے یہاں ہمارے پیاز چیسے میں چاہیے تھے ویسے ہو چکے ہیں اپنے میں تھوڑا سپا نہیں ڈال لیا تاکہ پیاز اپنا کلر نکال سکے یہاں میں نے تقریباً آدھا کلو چاول لیئے اور میں اب انہیں سوک کر کے ٹھائن منز کے لیے رکھ لیتی پونینز نے اپنا کلر ریلیس کا دیئے اب میں اپنے اپنے ڈی میں رنے کی چکن دیا وہ ہاتھ کر لیتی ہے جو میں نے ایسے سٹریپ پیز میں کتوایا تھا اور سٹریپ سیرینے بھی نہیں ہے میں نے ایسے چھوٹا نہیں کیا جب ہم اسے بھونیں گے تو اگر آپ چاہیں تو اسے چھوٹا کر لیں وہ ایسے ہی رنے دے سکتے ہیں آپ کی مرسی یہ میں نے چھوٹا چھوٹاے جوہویں تک تھوٹا چھوٹا ساکھویں میں نے تقریباً چھوٹا 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 ہے وہ بھی آٹھ کھلیں گے اور آپ بھی اسے تک تک دونیں گے تک جب تک اس کا کلٹ ہوا ڈارٹ ریلناؤ گے تو جو میں ایس جو مرنیشن کی تھی ہم نے چھوٹا 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 کی پیسٹ اس میں میں نے چھوٹا چھوٹا کی فیسٹا یہ بھول ہوتا ہے اور سالٹ تھوڑا سا ڈالا تھا اور اس میں میں نے فریش لیمن جیس دالا تھا اور جنجر اور غالق تھسٹ تقریبا میں نے ایک ٹیبل سپون سب چیزوں پر اس میں ڈالا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے لئے سے ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں تقریبا ایک ٹین یہ چھوٹا ٹین جو ہوتا ہے بولڈ چک پیس کا وہ بھی اس میں آڈ کی ہے یہ آپشنل ہے آپ کی مرضی اگر آپ آڈ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے بننا رہنا دیں تو یہ دیکھیں چکن کی بوٹیاں وہ بھی میں نے اسے توڑ کے تھوڑی چھوٹی کر لیا اور اب اس کا پانی سوپ جائے تو ہم اسے بھون کے تو اس میں چابلات کریں یہاں ہمارا چکن بھون کا تیار ہو چکا ہے آپ جس طرح کہ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے اوائل سپریٹ کر دیئے ہیں اور کناروں سے اپر آنے کتے ہیں تو اب ہم اس میں پانیاں اکس لیں ہم اتنا پانیاں اٹ کریں گے جس میں یہ چکن سارا ڈوب جائے اور یہ تھوڑا سا ایکسٹرا پھر بھی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے یاد کریں کہ آپ کے چاول کتنا پانی لیتے ہیں پانی کافی بوائل ہو چکا ہے اور اتنا سمر دی چکا ہے اب اس ٹیٹ پہ جا کے ہم اس میں اپنے رائز آٹ کر دیں گے بسم اللہ رہا رہا ہے انہیں اچھی طرح میکس کر دیں گے اور فل آنچ پہ پانی کو اپلنے دیں گے اب چاول میں پانی کافی سمر ہو چکا ہے اور اس ٹیٹ پہ جا کے ہم اپنا نمک بھی ٹیسٹ کر لیں گے اگر کم ہے تو آپ اس میں آڈ کر سکتے ہیں بیسمن اللہ راہمارہیں میرے کھر میکس کر لیں گے ہمارے چکن ٹکا چاول بند کا تیار ہو چکے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور یہ ریسپی پسند آئے گی جب آپ ٹرائی کریں گے تو پلیز کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا میری دعایں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ فیس فی امان اللہ اللہ نکبان